السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہو آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے ہم سب ٹھیک ہیں تو کل کا میرا ولوگ جو تھا وہ میں نے اپنے ان لازم افتاری کی تھی تو پھر افتاری میں اتنا کوئی خاص کھانا بنا نہیں تھا تو آج یہاں پہ میرا ولوگ جو ہے سہری سے سٹارٹ ہو رہے تو بس یہاں پہ میرے ہسپنٹ جو تھے وہ چننے لے کے آئے تھے سہری میں اور یہاں پہ میرے پراتھے بنا لیے تھے ساتھی دہی تھا جو گھر میں ہم جمع کے رکھتے ہیں تو بس یہاں پہ اب ہم بیٹھے سہری کر رہے تھے میری ہسپنٹ تھے میں تھی میری فیلپر تھی اور میرب فاطمہ تھی تو یہاں پہ بس اب ہم سب نے سہری کی اس کے بعد یہاں پہ بیٹھے چائے پی رہے تھے تو بس لاسٹ میں چائے پینی ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے بس سہری کا ٹائم جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا روزہ ہم رکھ چکے تھے اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے سوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے تھے اب یہاں پر یہ تکیبن نو بجے کا ٹائم تھا بچے اٹھے ہیں جیسے جن کو روزہ نہیں تھا تو ان کے لیے ناشتہ بنایا تھا انہوں نے ناشتہ کیا تھا اور ساتھ ہی پھر یہاں پہ میری ہیلپر جو تھی وہ برطن وغیرہ واش کر رہی تھی تو بس ماشاءاللہ دو دن بچے گھر پر تھے کیونکہ 23 مارچ کی نا 23 مارچ کی بھی چھٹی تھی ان کو اور نیکس دے پھر سنڈے بھی تھا تو بس یہاں پر دیکھیں یہ بیٹھی اندر اپنی گوڑیاں وغیرہ کے ساتھ کھیہ رہی تھی فروا اور حرین جو تھی اس کے علاوہ یہاں پر ہم نے آج آلو بوائل کیے تھے کیونکہ میں نے سموسا پٹی اور رول پٹی دوبارہ سے فیل کرنی تھی اور کچھ میں نے دھئی بڑوں کے لیے مطلب بوائل کر کے رکھ دیئے تھے اور اس کے علاوہ یہاں پر آج میں بتا رہی تھی بیف اور کچنار کا سالن تو یہاں پر میں نے اپنے لاس بلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جو کچنار تھی وہ میری ہیلپر نے نا مطلب اس کو بوائل کر کے رکھ دیا تھا تو آج بس میں اس سے یہ بیف جو تھا چڑھا رہی تھی تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے پھر میں نے ایک کچنار ڈالنی تھی اس میں تو بہت مزے کا سالن ماشاءاللہ بنا تھا تو بس یہاں پر دیکھیں میں نے سارے سپائسز جو ہے نا اس میں ڈال کے نا مطلب رکھ دیئے ہیں کوکر میں تو ساتھ میں بیف بھی ڈال دیا تھا اور پانی ڈال کے اس کو چڑھا دیا تھا بیف تھوڑا سا سخت تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زیادہ ٹائم لے گا تو بس یہاں پر دیکھیں یہ آلو جو تھے وہ میش کر لیے تھے اور باقی کچھ آلو جو تھے نا وہ نکال کے رکھ دیئے تھے دھئی بڑوں کے لیے اور یہاں پر دیکھیں یہ کتنی موٹی موٹی سی سٹاوبری تھی میرے ہسپینٹ لے کے آئے تھے اور بہت تھی مطلب فول ریڈ تھی اور یہاں پر دیکھیں میں باقی ایسے کام کر رہی تھی اور اپنی مطلب ولوگ ایڈٹ کر رہی تھی اتنی دیر میں یہ تھوڑا سا نیچے لگ گیا تھا پانی اس کا جلدی خوشک ہو گیا تھا تو بس یہاں پر پھر میں نے یہ نکال لیا تھا بیف جو تھا پھر میں نے ککر کو دوبارہ واش کر کے تو پھر اس میں ڈال کے تو اس کی بنائی کی تھی یہاں پر دیکھیں یہ کچنار جو ہے نا کچھ لوگ اس کو ثابت پھلی کی طرح بھی بناتے ہیں لیکن میں جو ہوں نا اس کو ایسے بلکل نا مطلب اس کی پینی سی ایسے گول بنا کے نا تو پھر اس کو مطلب بناتے ہیں بلکل اس کے اندر سے پانی نکال لیتی ہوں کیونکہ جو ثابت بنائی جائے نا وہ مجھے اتنی زیادہ چھیل ہوگی اس میں ہلکہ ہلکہ سا پانی رہ جاتا ہے اور اس کا اتنا ٹیسٹ نہیں ہوتا تو بس یہاں پر دیکھیں ککر واش کر کے دوبارہ سے پھر اب میں نے یہ بیف کو بھوننا تھا تو بس یہاں پر میں نے دو چمچ جو تھے آئل ڈال دیا تھا یہ بیف دوبارہ ڈال کے تو اس میں باقی جو سپائسی سو کا دھنیا پورڈر ہو گیا گرمی سالہ پورڈر ہو گیا زیرا پورڈر اور یہاں پر یہ ہری میچیں جو تھی یہ ڈال کے تو میں اس کی اچھے سے بھونائی کر رہی تھی بس جب یہ اچھے سے بھون چکا تھا تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا تھ تھا اور پھر میں نے اس کے اندر جو تھا نا وہ کچنار جو تھی وہ مطلب کھول کھول کے اچھے سے نا اس کو مطلب ڈال دی تھی تو ماشاء اللہ اتنا کوئی مزے کا سالن بنا تھا سب نے بہت زیادہ تعریف کی تھی اور مزے سے شوق سے کھایا تھا کیونکہ آج کل یہ نیو سبزی آئی ہوئی ہے اور ویسے بھی مزے کی بنتی ہے کچنار جو ہے نا میں تو اس کو ایسے بناتی ہوں ویسے میری امی جو ہے وہ اس کو ثابت پھلی کی طرح بھی بناتی ہے تو بس پھر وہاں کسی کے اپ اتنی مطلب ایک ہوتی ہے کہ کسی کو کس طرح سے پسند ہوتا ہے اور کسی کو کس طرح سے تو میرے گھر میں زیادہ ایسے ہی کھایا جاتا ہے تو میں پھر اس کو ایسے ہی بناتی ہوں تو بس یہاں پر اتنی دیر میں دیکھیں کچنار اور بیف کا سالن جو تھا وہ ماشاء اللہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا بس یہاں پھر میں نے اس کے اچھی سے بنائی کر لی تھی اور پھر اس کے بعد جو تھا نا اس کے اندر میں نے مطلب وہ سبز دھنیا ڈال دیا تھا تو بس اتنی دیر میں ہمارا سال جو تھا وہ ماشاء اللہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا ساتھ میں میں پھر پکوڑے بنا رہی تھی تو میں نے پھر اس کے لیے آلو پیل آف کر لیے تھے تو یہاں پر دیکھیں لگے ہاتھ میں جلدی جلدی سارے کام اپنے نبٹا رہی تھی ساتھ میں میں نے فروٹ وغیرہ بھی واش کر کے رکھ دیئے تھے کیونکہ میں نے مطلب بنانی تھی فروٹ چارٹ بنانی تھی تو یہاں پر میری فروٹ چارٹ جو تھی وہ بھی بن کے ریڈی ہو گئی تھی تو بس یہاں پر دیکھیں اتنی دیر میں یہ فروٹ چارٹ جو تھا ماشاء اللہ بن کے ریڈی ہو گیا تھا تو بس آج تھوڑا سا مجھے پرابلم ہو رہا تھا کیونکہ میرا ٹرائپورٹ جو تھا نا وہ ٹوٹ گیا تھا تو مجھے تھوڑا سا مسئلہ یہ ہو رہا تھا کہ مجھے ایک ہاتھ سے میں اپنا موبائل پکڑ رہی تھی اور پھر ویڈیو بھی شوٹ کر رہی تھی اور ساتھ کے ساتھ کام بھی کر رہی تھی تو بہت پرابلم ہوئی آج مجھے نا مطلب ویڈیو ش کیونکہ میرب کو بھی روزہ تھا تو بس وہ لیٹی ہوئی تھی پھر میں نے اس کو اتنا زیادہ کہا بھی نہیں کہ بچے ہیں نا روزہ رکھ لیتے ہیں تو پھر مطلب ہمارا ہوتا ہے ماں کا کہ اچھا چلے انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ان کو زیادہ ڈیسٹرائب نہ کریں اس کے علاوہ جو ہے نا باقی ویسے بھی روٹین کے کام جو ہے وہ تو ہم کری رہے ہوتے ہیں تو بس یہ بھی سارا ہو جائے گا تو بس یہاں پر دیکھیں میں جو تھی بس میں نے پکوڑوں کا مکسچر وغی کیا تھا دہی بڑے بنائے تھے تو یہاں پس ہمارے مزے کے پالک والے پکوڑے ریڈی ہو رہے تھے ماشاءاللہ سینسے تو بس یہاں پر دیکھیں ہمارا جو تھا نا دستر خان ماشاءاللہ وہ ریڈی ہو چکا تھا سب چیزیں بنا کے تو دستر خان پر لگا دی تھی میری ہیلپر جو تھی وہ ساتھ ہیلپ کرواری ہوتی ہیں سارا کچھ یہاں پر رکھ دیا تھا بس بچے بھی آ گئے تھے یہاں پہ تو بس ہم سب نے بیٹھ کے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اور بس پھر اس کے بعد جو تھا روزہ افتار ہو گیا تھا تو بس مل بیٹھ کے سب نے پھر روزہ افتار کیا تو بس یہاں پہ میں اپنے ولوگ کا اینڈ کرتی ہوں امید کرتی ہوں آج کا ولوگ آپ کو پسند آئے گا پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں موسیقی